نمشکار آپ دیکھیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بزاریہ شرات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے اپچناؤں کی جنگ نزدیک آ چکی ہے سپا بھاجپا نے اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے یو پی میں بھی ایک لوگ سبا اور دو ویدان سبا سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں میں کانگریس اور بسپا نے اپنی دوری بنا لی ہے معلوم ہو کہ کانگریس کو ویدان سبا میں بوری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد کانگریس نے اپنے سنگٹن میں بدلاؤ کیا تھا وہیں کانگریس کے علاوہ بسپا بھی اپچناؤں نہیں لے گی ظاہر ہے ایسے میں سپا بی جے پی کے بھی سیدھی ٹکر دیکھنے کو مل لی ہے یہیں اگر بات کریں تو یو پی اپچناؤں کے مدنے نظر بی جے پی نے اپنی لسٹ کو آج زاری کر دیا ہے مہنپوری لوگ سبا سے راگراس ساکھ پٹیاسی اور خطولی ویدان سبا سے راجکماری سینی کے پٹیاسی بنایا ہے مہنپوری سے راجکماری سینی اور مدن بھائیہ کے بھی جنگ ہے مہنپوری سے تین پٹیاسیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں سپا سے ڈیمپل یادوں کے سامنے بی جے پی کے رگراس ساکھ کے کو اتارا گیا ہے سبر پر ہمارے سمجھتاں گورا ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں گورا اپچناؤ کی بیگل بجی چکی ہے اور بی جے پی نے اپنی لسٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے مہنپوری لوگ سبا سے رگراس ساکھ کے کو اتارا ہے اور جس میں کانگریس اور بسپا کی اس ستیدیاں تھوڑی کمزور دکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے کئی جگہ پٹیاسی ہی نہیں اتارا رہے ہیں تو فیلال اگر مہنپوری اس سب سے ہوسیٹ کے طور پر ہے تو اگر اس کی بات کرا جائے تو رگراس ساکھ کے کو مہنپوری سے بی جے پی نے اتارا ہے اور ڈیمپل یادو خود سپا سے اس سمجھ وہاں پر موجود ہیں کیسی استدی کیسی پرستیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مہنپوری اپ چناؤ کی لوگ سبا کا چناؤ ہے اپ چناؤ ہے اور یہاں پر سمانی پارٹی کے پروڑھا اور پور رسچہ منتری چار بار کے موقفن تری مولان سنگھ آلاؤ کو ندھن کے بعد سیٹ رکھت ہوئی تھی اور جب سیٹ رکھت ہوئی تھی اس پر چناؤ کی گوچنا کی گئی چناؤ ہے کو کام ہوتا ہے ہمارے دیس کی سمجھانی پکریہ ہے کہ کوئی سیٹ رکھت ہوتی ہے تو چھے مہینے کے اندرس پر چناؤ کو رہنا آبس سکے حالانکہ لوگ سبا چناؤ میں اگر ہم بات کریں تو کھیبل میں سبا سال کا سمجھ یہاں بچا ہوا ہے تو یہاں پر پچھوکی جو پکریہ ہماری سمجھانے اس کے تحر چناؤ ہونا آبس سکے وہ یہاں پر چناؤ ہونے جا رہا ہے جس کے تحر یہاں پر سوالی پارٹی نے ڈمپل یاروں کو پتاسی تارہ ہے تمام نام چل لے تھے دھرمین یاروں کو نام بھی چلا تھا تیس پتاب یاروں کو نام بھی چلا تھا تمام نام چلتے یہاں پر تمام قیاسوں کو درکھنا کرتے ہوئے یہاں اکھلیس یاروں جو کی سپا پر مکھ ہیں اپنی پتنی بلان سنگ یاروں کی بہو ڈمپل یاروں کو یہ چناؤ لڑانے کا اعلان کیا ہے اور انہیں کل نامنگن بھی داخل کر دیا ہے ڈمپل یاروں کا جیتنے کے اگر ہم بات کریں تو کچھ کارن ہو سکتے ہیں حالانکہ بی جے پی نے تمام کارنوں کو یہاں پر الگ کر دیا تھا چاہے وہ رامپر اکچناؤ کی بات کریں لوگ سبا کی اور چاہے آزمگر اکچناؤ کی بات کریں لوگ سبا کی دونوں ایک ہے بی جے پی نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نیتی بہتر کرتے ہیں آپ رن نیتی بہتر بناتے ہیں سنگٹن پر مجبورت چرچہ کرتے ہیں صحیح پیتیاسی تارتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لاب ملے گا بی جے پی نے رامپر اور آزمگر کے لوگ سبا چناؤ میں دکھا دیا چوہے بھی حال میں جب بن ہوئے تھے تو منیج اگر ہم بات کریں مینپوری اکچناؤ کی تو یہاں پر بھی سٹیتی بیسی ہی ہے حالانکہ اگر ڈیمپل یالو کہ ہم جیتنے کی بات کریں کچھ ایک جو پچھ ان کے سمرتھر میں جاتے ہیں وہ پچھ یہ ہے تو وہ مہلا ہے دوسرے اس کے علاوہ وہ کنیوں سے پورو سانسر بھی رہ چکے سانسر ہے چکے اس کے علاوہ مولان سنگھ یادوں کی بہو ہیں تو کئی نہیں کہیں سہانبوتی بھوٹ بھی یہاں پر ملے گا اس کے علاوہ سمامی پارٹی کی پتیاسی ہے یہ علاوہ ہوگا اور سپا پرموک اکھلیس یادوں کی دھرم پتنی ہے تو کئی نہیں کہیں یہ پانچ سب دیسے ہیں پانچ جو آدھار ایسے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائر مینپوری میں بھاچپا بوچ چمت کارنا کر پائے جو رہو نے رامپور کے لوگ سباب چناؤں میں آجمگر کے لوگ سباب چناؤں میں کیا تھا جہاں پر رامپور میں گھنسیاں نوڑی جیتے تھے اور وہاں پر نرہوہ جگیر جیت ہوئی تھی تو نسچی روپ سے یہاں پر مہمپوری کا چناؤں ہے میرپورن ہے بیجے پی نے یہاں پر رگو راست ساکھ کو کتارا ہے ساکھے برادری مہمپوری میں تو یہاں پر رگو راست ساکھ کو موقع مل سکتا ہے اس کے لئے منیز یہاں پر ایک بات ہوں بہت ہوں کہیں گے کہ سباب نے یہاں پر راماکان کشب کو تارہا ہے اچھے امیدوار ہے اچھا نوباب ہے اس کے ساتھ میٹپور بات یہ بھی ہے کہ راماکان کشب کی بیرادری ہے اور جو بوڑڈ بینک وہ بھی بہت خاصا ہے حالانکہ ابھی تک کوئی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے پر اگر ایسا ہوتا ہے تو نشتری روح سے بڑا سندیز یہاں پر سمانجھ باری پارٹی بی جے پی کے لی جائے گا کہ اگر سمیکر بیتار بنتے ہیں تو کوئی بھی امیر بار یہاں پر سیڈ نکال سکتا ہے حالانکہ ابھی چناؤں ہونا ہے بوٹنگ ہوگی اس کے لئے پڑھنام آئیں گے تب اس پر پڑھائے گا کہ میں پڑھنی کون جیتتا ہے اس کے منی دکھنے بات کرتے خطولی اکچناؤں کی خطولی اکچناؤں ہونا ہے وہاں پر سپا اور رالوڈ نے سکت پتیاسی مجن بھائیہ کو تارہا ہے تو وہی بکرم سینی جن کی ابھی حال میں ہی ہمیں دیکھا کمال کارنڈ کی چلتے جو اگست دو جا تیرہ میں ہوا تھا اس کے چلتے ان کی سرسلہ رد کی گئی تھی اور اس کے بار یہ سیٹ گھنسی کے گئی تھی یہاں پر رالوڈ سپا کا سکت پتیاسی سیاری سیاری بھی تارہ جا رہا ہے کیونکہ بکرم سینی کی سرسلہ رد کرنے کے لیے جہن چوزری جو کی رالوڈ پرموک ہے انہوں نے پت لکھا تھا سریز مہانا کو جو بران سب آدیچ ہے بکرم سینی کی سرسلہ رد کر دی گئی جو سرسلہ رد کر دی گئی حالانکہ اس کے بعد جو سرسلہ کے بعد آزم گڑھ میں رامپور میں آزم خاہ کو سجا ہوئی تھی آزم خاہ کو پہلے ہی یہاں پر دوسری قرار دے دیا گیا ان کی سرسلہ رد کر دی گئی ان کی سیٹ کر دی گئی تو کہیں کہ دباب سے چلتے وہاں پر خطولی سیٹ تکی گئی تو یہاں پر جو لڑائی ہے وہ یہاں پر مدن بھئیہ اور آتھم بھئی سینی کی بیچے جو کی بکرم سینی کی درمپک میں ہیں تیسی بار اگر منیز کر رہے ہیں پورا پورا آدھار اگر ہم بتائیں تو بات کرتے رامپور کی جہاں پر بھاڈر پارڈی نے آکاز سکسینہ کو پتیاسی بنایا ہے یہ بھائی آکاز سکسینہ ہے منیز روح سے آکاز سکسینہ کو بات اندہ پارڈی نے موقع دیا ہے ان کے خلاف چناؤ لڑنے کے لئے چناؤ کی بات کریں تو کئی نے کئی چناؤ بھلے ہی پتیاسی سمارے پارڈی کوئی بھی ہو پر چناؤ مختی روح سے آزم خان پرسلس آکاز سکسینہ ہی دیکھا جائے گا بھلے آزم خان پتیاسی نہ ہو پر یہاں پر آزم خان بھرچسپ ہے بھر بیدائک بنے چناؤ میں اپنے امیدواروں کو نہیں اتا رہا ہے اس کا کیا کارن آپ کو لگتا ہے کہ وہ چناؤ کو لے کر کیوں اتنے زیادہ تیار نہیں ہوئے اور دوسرا دوہزار چوبیس کے چناؤ کو لے کر انہوں نے اپنے سنگھٹوں میں بدلاو بھی شروع کر دی ہیں لیکن اپچناؤ سے دوری کس کارن سے دیکھیں منی بسپا ہم انہیں اپچناؤ لڑتی نہیں ہے حالانکہ ابھی اپچناؤ انہوں نے اللہ تھا میں دیکھا تھا پر یہاں پر ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ بسپا جو ہے وہ اپچناؤ کم لڑتی ہے اور ان کی پارٹی کا ٹھنگ تک بھی یہ رہتا ہے کہ اپچناؤ نہیں لڑنا ہے اور وہ بھی جب کیول چناؤ میں کیول دیڑھ سال کا سمیہ سال کا سمیہ باقی ہے تو بسپا کا کنارہ آپ اس لیے بان سکتے ہیں کیونکہ وہ اپچناؤ کو لڑنے میں لڑنے میں لڑنے میں جو پہلے بھی کٹو بندہ ان کا سپا سے رہا ہے تو سائر یہ آنترے کے باقوبر سمجھ لیں جا ان کی تیاری نہ سمجھ لیں یا مانتے ہیں ان کو بہتر پتیاسی نہیں ملے جو بھی کارنے ہو پھر ان کو یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمارا جو دھیان ہے وہ نکائے چناؤ پر ہے تو یہاں کارنڈ کئی ہو سکتے ہیں پر یہاں پر جو مکھے لڑائی ہے جو تیروں سیوٹوں پر وہ سپا اور بھاسپا کے بیچ پہ ہے جیسا کہ ہم میران سبا چناؤں میں بھی دو جاربائس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ لڑائی مکھ کے روپ سے یہاں پر سپا اور بھاسپا کی روپ میں ہوئی تھی پڑھنا ملے کوئی ہو جو پر یہاں پر ستتا ہے وہ ستیس سال پرانے مٹھک کو ٹوڑکا بھارٹینڈر پارٹی نے حاصل کی تھی اور یوکی ایسے ست سے ہیں جو اتفلی سی کرسی پر لگاتا دوبارہ مکھانتی کے روپ میں آپ آسین ملے جو کبھی تک اتیاس نہیں رہا ہے گارف کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آرہا کہ عام آدمی پارٹی بھی اس اپچناؤں میں کھوٹی نظر بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے ابھی بھی ان کے پرتیاسیوں کی گوشنہ ابھی نہیں ہو پائی ہے حالانکہ جو پردیس سرجر شنجے جید ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے اپچناؤں بھی سبھی پرتیاسیوں کو کھڑا کریں گے ہٹ سیٹ سے لیکن وہ چیز ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے فیلال بسپاہ کانگریز نے بھی اپچناؤں سے دوری بنا رکھی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ سپاہ اور بی جے پی میں کتنی مضبوط ٹکر ہونے والی ہے فیلال گارف اس خبر پر ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے والا گڑھ مکتی اب بھیان کو لے کر اٹھر پرے شرکار کافی تیجی دکھا رہی ہے سرکار نے پندرہ نومبر تک سبی سڑکوں کو گڑھ مکت کرنا کا اعلان کیا تھا لیکن اب اس تاریخ کو بڑھا کر تیس نومبر تک کر دیا گیا ہے سرکاری آقلے بتا رہے ہیں کہ سڑکوں کو گڑھ مکتی سے کرنے کا کام ابھی ادھورہ ہے اب صرف 89 فیضی سڑکے ہی گڑھ مکت ہو سکی ہیں اس خبر پر ہمارے سمواتاتہ سوہانی موجود ہے سوہانی یوپی سرکار کا مشن گڑھ مکت اب بھیان برابر چلنا ہے جو پندرہ نومبر تک جس کی ایک میاد تھی اب اسے بڑھا کے تیس نومبر کر دیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پردیش میں کوئی گڑھ مکت کتنا یہ سرکار کر پائیے بھی تک اور کب تک اس کی امید ہے اور کتنا اپس نوم ان کو لاب بھی لے گا اس کا جی ملی سب جی ملی سب کو بتا دے کہ گڑھ مکت یوجنہ یوگی سرکار نے پورے پردیش میں پندرہ نومبر تک آدیش دیئے تھے جو بھی گڑھا اس کو مکت کیا جائے لیکن پی ڈابلو ڈو ڈی اور نگر نگم کے جو عدی کاری اسے بہت ہلکے ملیے اور انہوں نے ابھی تک سیپ 78% ہی گڑھا مکت کیے اور گڑھا مکت کرنے ان کا جو تھا وہ سیپ 78% اور سیپ ملوہ کی نام پر ان کو گڑھا مکت کیے گیا ہے اور دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ جو یوگی سرکار نے انہیں دوسرا جیواندان 30 نومبر تک دی ہیں کیا وہ گڑھا مکت کر پائیں گے ساتھ ہی بات کرے بیپک شفاٹی کے تو اکھلیس یادوں کہ کہنا ہے کہ پردیش میں سڑک گڑھے میں ہیں یا گڑھے میں سڑک ہے اور اس کا اپ چناؤ پر بھی خاصی پر بھار پڑھ سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ پندرہ نومبر تک جو پی ڈابلو کے عدی کاری ہیں اور نگر نیوم کے کیا وہ گڑھا مکت 30 نومبر تک کر پائیں گے سوہانی کیا یہ سڑک ہے گڑھا مکت صرف وشیسٹ جلو تک ہی سیمیت ہے کہ یہ گاؤں چھہتروں میں بھی گڑھا مکتی کا عبیان چل رہا ہے جی مانی سب کو بتا دیں یہ پورے اتر پردیش میں گڑھا مکت کا عبیان چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ سہر ہو یا گاؤں ہو ہر جگہ زڑکے جو بہت ہی خراب طرح کہ یہ مانا جائے کہ جو پیوڈیوڈیو نگر نیوم کے زڑکے وہ پیچ ور کے نام پہ سیب کھانا پورتی کیا جا رہا ہے وہاں پہ یہ بہت ہی ایک ہلکے سے لیا جا رہا تھا کہ چلو گڑھا مکت ہو جائے گا لیکن سرکار نے اس پہ بہت ہی سکتی کیا کروائی بھی کر رہے ہیں لازٹ ان کے اب دوسری جیوان دیان دیا گیا ہے تیس نومبر تک کہ اگر ہنڈیڈ پرسن ان کا اگر گڑھا مکت ہو جاتا ہے نہیں تو پھر سے یوگی سرکار دیکھتے آگے کیا کروائی کرتے ہیں پریز بھر میں بڑی سنکھیا میں جو خراب ہیں لیکن اس کے بعد یوگی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ سیگر سے سیگر جو پندہ نومبر تک مجھاد دی گئی تھی اب وہ تیس نومبر تک ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی بڑی سنکھیا میں پریز میں سڑکیں گڑھے سے مکت نہیں ہو پائی ہیں اب کیونکہ تیس نومبر تک کا سمجھ دیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ تیس نومبر تک سڑکیں گڑھا مکت ہو پائیں کیونکہ پریز بہت بڑا ہے نگر نگم کی کہیں نہ کہیں لپروائی انسیب میں دیکھنے کو مل لئی ہے پریز سرکار اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے بعد ابھی بھی بہت جگہ پر گڑھا مکت سڑکیں نہیں ہو پائی ہیں اس کو لے کر اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس بہت ہی پچھڑے ایسے گاؤں دیہات کے اریے ہیں جہاں پر روڑے سڑکا مکت نہیں دکھ رہی ہیں ان کو لے کر آپ کے پاس جانکاری برابر آتی رہیتی ہوگی ابھی کون کون سے آپ کے وہ جلے آپ کو نظر آرے کون ایسے گاؤں آپ کے جانکاری میں آرہے ہیں جہاں پر روڑے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ابھی کچھی سڑکیں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ اب کو بات کرے کہ ایسی منتری ہیں جو کی جا کے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو بقاعدے اس کا ویڈیو بنا کے بھی بھی بھیج رہے ہیں کہ ابھی یہاں تک کبھی کوئی بھی سڑک کی کام نہیں چل رہی ہے وہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ صاف طور پر یہاں پہ پیوڑوڈی اور نگر نیوم کی اللہ پروہی دیکھا جا رہا ہے اس پہ آج یوگی سرکارنی سے دیکھتے ہوئے پھر سے انہیں پندرہ دن کے جیوان دان دیئے جی سوانی اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنباد جزدان بیلڈرز کو ہائی کورٹ سے فیلال فوری طور پر رہت مل چکی ہے کورٹ نے جزدان بیلڈرز کو بڑی رہت دی ہے عدالت نے سارے دستاویز جمع کرانے کی نجدیش دی ہیں ساتھی کہا ہے کہ سنوائی پوری ہونے تک بیلڈر نہیں توڑی جائے گی جزدان بیلڈرز کے معاملے میں کل بھی سنوائی ہوگی سنوائی کے دوران بیلڈرز کو لے کر نیا آدھش جاری کیا جائے گا یہ بیلڈرز سپاہ نیتا جزدان کی ہے سال دوہزار پندرہ میں پریاغ نیرانڈ روڈ پر نجول کی زمین پر اس کا نرمال کرائے گیا تھا اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماتتہ ویویق شاہی موجود ہے ویویق کہیں نہ کہیں جزدان بیلڈرز کو بہت رہت ملی ہوگی جو کی ترنتی بیلڈنگ سوچنہ کے لئے کے پورا پی ایسی لگ گئی تھی اور پورا انتظام کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ اس کے لئے بہتی سکون بھری ایک سانس ہوگی کہ ان کی بیلڈنگ ابھی نہیں ٹوڑی جائے گیا ان کو ایک سمیہ دیا گیا ہے اپنے پورے پیپر ورکس کرنے کے لئے جی منیج جی جیسا کی ازدان بیلڈر کی بیلڈنگ کو پراغ نرائنڈ وڈ پی سی جو بیلڈنگ ہے جو نجول کی بھومی میں جو دوجہ پندر سے بننی سروع ہوئی تھی اس کے بعد بیوادیت نقصے کی بات ہوگئی تھی نجول کی بھومی تھی جسے الڈیا نے پہلے پاس کر دیا تھا اور ابھی جو ہے مارچ میں اس کے توڑنے کے پہلا کاری شروع کیا تھا پہلی بار سو اسے مارچ دوزہ بارس میں توڑا گیا تھا اس کے بعد کل ہائی کورٹ میں جو یہاں پہ فلیٹ لوگوں نے لیا جو رینڈ کیا ہے فلیٹ میں آپ کو پتا دوں چھے منجیلے کی جو یہ عمارت ہے اس میں 48 فلیٹ اس میں 36 ارہیشٹڑ ہے بیلڈر اور لڈیا کی بیچ کی جو گہمہ گہمی میں جو فلیٹ کے اونر ہیں جنہوں نے فلیٹ خریدہ ہے ان کا کافی کچھ نقصان ہو رہا تھا اور اس لیے وہ ہائی کورٹ کے لکھنو بینچ بینچ پہنچے ایک یاچی کا دائر کی اس فلیٹ میں جو نرمانکار کو دھوست کیا جا رہا ہے ان کو توڑا جا رہا ہے اس کے خلاف یاچی کا دائر کی گئی تھی جس پہ ہائی کورٹ نے روک لگا دی تھی اور اب تک روک برقرار ہوئی ہے جسٹس اے آر مسودی اور جسٹس سکلا کی بینچ نے اس پہ سنوائی کرتے ہوئے اب تک کاروائی کو تھپ کرنے کا نردی لڈی اے لڈی اے کو اب ابھی تک کاروائی کو تھپ کر دیا جا باقی ساری چیزوں پہ اس پہ دونوں بینچ کی جو جرج ہے جو جرج ہے اور اس پہ کاروائی کر رہا مریج جی تو اب تک کچھ راہت جو ہے یزدان بیلڈر کو اور جنہوں نے اس میں فلیٹ خریدہ آئے کل چھتیس ریشٹر فلیٹ اس میں تو ان چھتیس فلیٹ اونروں کو تھوڑی راہت کی سانس لینے کا موقع مل گیا مریج جی بیویک آپ کال یزدان بیلڈر کے وہاں کے جن کی یہ بیلڈنگ ہیں ان سے ملاقات آپ کی ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو سارے دستا ویز بھی دکھائے تھے اس میں کی خالی نزول کے جو ویباق بند ہو چکا تھا اسی کی فیس ساتھ باقی رہ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ارزی جرور کوٹ میں پیش کیا ہوگا اس کے بعد نیڑنے لیا گیا ہوگا اور ان کو ایک بڑا ہی یہ ایک سہارا ملا ہوگا کہ ہماری بیلڈنگ کو ابھی فیلال دوست نہیں کیا جائے اور کوٹ دورہ مانگے گئے پیپر ورک جو کی ان کو جمع کرنے ہیں اس میں بڑا رہت کا سانس لیوگی اب ان کا کیا کہنا اس پہ جب ماملہ آٹکا لگ گیا تھا لیکن 75 55 000 روپے کی جزدان بیلڈر نے لیا کو جمع کی تھی نجول کی گھومی تھی اس سمیہ 2015 میں سماج پردیش سوری ہوئی تھی اور 2022 مارچ میں جو بیلڈنگ پر روک لگا گیا تھا کچھ امارتو کو ٹوڑا گیا تھا ایسے بھی باتیں آ رہی ہیں ستروں کے مطابق جو ہے کہ اگر یہ اپارٹمن پہلے سے بیوادی تھا اگر یہ گھئر کانونی تھا آویت تھا لگا چھپی سواد کی لگا نقصہ بھی پاس کیا تھا 75 55 000 کا فیز بھی اصولی تھی نجول کی بھومی تھی 1999 ریرا کا چکے تھے لڈی ایسے بہت بڑی لاپروائی ہے کیونکہ لڈی ایسے ناکو تلے اس کام کو اور ایسا بھی کہا جا رہا ستروں مطابق ایسے ایسے بھائیسے بھائیسے مطابق ایک کروڑ روپی سی ادھیک دن بلیک مندی کی روپ ملنے لگی تھی 2015 کی کاروائی ہونے لگی اس کے بعد بھی لوگ یہاں رہنے لگے تھے اور اس بچھلے 3 سے 4 دنوں کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت بڑا action جو ہے لڈی ایسے دوارہ جو لیا گیا ہے لیا جو فانیل ہوئی تھی 36 ریشٹر کی رائدار جو ریشٹر جو فلیٹ اونر ہے ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے الڈی اور بلڈر کے بیچ منیش جی ویق شاہی ذمہ دار الڈی کے ادھکاری ہوں یا ذمہ دار بلڈر لیکن اس کا خامیزہ ان لوگ کو اٹھانا پڑا جنہوں نے یہاں پر اپنے فلیٹس لے رکھے تھی اپنے گاڑی کمائی یہاں پر لگا رکی تھی اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانے بار گازیاباد کے سرکاری زمین پر قبضہ ہٹانے گئی نگر پالکہ پرشت کی ادھکاریوں نے اس سنو وقت ہاتھ فلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار